مولا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں تاہوان طالبان کا عالمی سطح کا وفت آج اسلام آباد کا دورہ کر رہا ہے ترجمال سویل شاہین کا کہنا ہے طالبان کا وفت پاکستان کی دعوت پر دورہ کر رہا ہے امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے پاکستان اور فگان ظلم خریلزاد کا بھی پانچ رکنی وفت کے ساتھ پاکستان پہنچیں گے مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی غیر قانونی پابندیاں 69 روز بھی برقرار صدر ازاد کشمیر مسعود خان کہتے ہیں بھارت دو دفع مذاکرات کے لیے مخلص نہیں کشمیر کو صرف پاکستان اور بھارت حل نہیں کر سکتے واشنگٹن میں صاحبوں سے گفتگو میں کہا کہ مایوسی کا کوئی امکان ہی نہیں کشمیر بھارت کے لیے ویت نام سے بھی بدتر بنے گا قصور کی تحصیل چونیا میں چار بچوں کو اگواز زیادتی اور قتل کا ملزم گرفتار ملزم سحل شہزاد کو آج لہور کی انصاد دشتگردی عدالت میں آج پیش کیا جانے کا امکان اے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے یہ واقعات قصور میں کیوں ہوتے ہیں اس پر رچسط چکاک ہونا ضروری ہے مگربی ہواوں کا نیا سسٹم پاکستان پہنچ گیا ملتان بہاولپور لودرا سمیت جنوبی پنجاب میں تیز بارش ہے پنجگور میں تفانی ہوایں چلنے سے بجلی کے کھمبے اور سائن بورڈ گر گئے زلہ گزر میں پہاڑوں پر موسم کی پہلی برہ باری سے میدانی علاقوں کا موسم سرد ہو گیا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے ہفتے تک کراچی لادکانہ سکھر نوابشاہ میر پرخاس اور ہیدراباد میں بارش کا امکان ظاہر کر دیا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ونڈے آج کراچی میں کھیلا جائے گا سیریز میں پاکستان کو ایک سفر سے برطری حاصل ہے کراچی کے نیشنل سیڈیم اور اطراف میں سیگورٹی ہائی ایلرٹ پولیس کے بارہ ہزار سے زائد افسران اور اہلکار تائینات رینجز کے اہلکار بھی موجود ہوں گے پولیس نے سڑکوں کی بندش کے باعث ٹریفک پلان جاری کر دیا اسلام علیکم میں ہوں خیزر اور آپ دیکھ رہے ہیں زی ڈی 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 مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں آپ ہمارا فیس بو پیج لائک کر سکتے ہیں اور پولیس ڈوٹ سے ہماری اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے زی ڈی ڈی ڈیو نیوز ایٹ ڈی خبر سب کی